خوش آمدید پیارے دوستوں میں محمد رزوان رضا قدری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص اور پیاری ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آئے ہیں دی ہاں پیارے دوستوں یہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت کا عمل ہے جی ہاں یہ عمل سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد شریف کا عمل ہے میرے پیارے دوستوں یہ عمل آپ کو صرف ایک روپے کے سکے پر کرنا ہے دھیان سے سنیں میں نے کیا کہا آپ کو یہ عمل ایک روپے کے سکے پر کرنا ہے جی ہاں یقین کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور پاورفل عمل لے کر آئے ہیں کہ جو بھی شخص جو بھی انسان جو بھی ویکتی اس عمل کو ایک بار کر لیتا ہے دھیان سے سنیں میں نے کیا کہا صرف ایک بار کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے پاس مال و دولت کا پھیر لگ جائے گا اس کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا یعنی کہ میری پیاری دوستوں آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں عمل کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھیں اور یہ عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو کرنا کیا ہے میری پیاری دوستوں میری بھائیوں اور میری ماں دہنوں سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد شریف کو پڑھ لینا ہے میری پیاری دوستوں میری کہنے سے آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کرتو لیتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ بہت بہت جلد امیر بن جائیں گے دوستوں یہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے جو بھی شخص جو بھی انسان اس پاورفل عمل کو کرے گا وہ شخص بہت 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 جلد امیر بن جائے گا دوستوں یہ بہت ہی زیادہ آسان سا عمل ہے یعنی بہت آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا اس عمل کو کرنے میں آپ کو مشکل سے تین سے چار منٹ کا وقت لگے گا اتنے کم وقت میں آپ اس پاورفل عمل کو کر سکتے ہیں میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں اس عمل کو آپ کو دس دن پندرہ دن بیس دن چالیس دن اس طرح سے نہیں کرنا ہے بلکہ یہ عمل میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں ایک دن کا ہے اس عمل کو آپ کو صرف ایک دن کر لینا ہے اور اس عمل کی بے شمار فضیلتیں انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے یعنی کی عمل آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے اور اس ایک دن کے عمل کو ایک بار آپ کر لیجئے اس کی بے شمار انگینت فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے مکان میں آپ کی دکان میں آپ کے کاروبار میں آپ کے کام میں خوب خوب برکتی ہونے لگیں گی انشاءاللہ اگر آپ کی دکان ہوگی تو میرے پیاری دوستوں آپ کی دکان خوب خوب چلنے لگے گی آپ کے گھر میں آپ کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا یعنی کہ آپ نے جہاں سے نہ سوچا ہوگا کہ وہاں سے بھی مالو دولت آ سکتی ہے آپ نے جہاں سے یہ نہ سوچا ہوگا کہ یہاں سے بھی مالو دولت آ سکتی ہے کیا اس طرح سے بھی ہم امیر بن سکتی ہیں تو میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ نے جہاں سے سوچا بھی نہ تھا جہاں سے آپ کا خیال بھی نہ تھا گمان بھی نہ تھا اس عمل کو کر لینے سے اس عمل کو کرنے کی برکت سے سورہ اخلاص پڑھنے سے یہ عمل کر لینے سے آپ وہاں وہاں سے دولت ملے گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ بہت بہت زیادہ امیر بن جائیں گے آپ بہت بہت زیادہ دولت مند بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اگر آپ کا کرزہ ہوگا تو سارا کرزہ اتر جائے گا کرزے میں آپ گھیرے ہوئے ہیں پریشان ہیں کہ کرزہ کیسے عطا ہو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کیجئے اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگے اس عمل کو کیجئے اس کو کرنے کا طریقہ یعنی یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے سارا طریقہ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو کرنا یہ ہے کہ بس اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک دیکھتے رہے بینہ ایک بھی سیکنڈ کے سکپ کی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ذرا بھی سکپ نہ کریں ورنہ کہیں کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے رہنا جائے آپ کچھ بات چھوٹنا جائے آپ سے اس لئے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے آپ کو بینہ کہیں سکپ کی آخر تک بنے رہیے اس ویڈیو میں اور ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے لئے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے اس لئے اس دعا میں بھی ضرور شامل لئے گا ہزار اللہ کے بندے اس دعا میں شامل لیں گے تو آپ بھی ضرور شامل لیں اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھ جائیں اور آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جائیں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں بہنوں میرے دوستوں بہت ضروری بات ہم آپ سے بتانے جا رہے ہیں اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیاری سی یوچیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے آپ سبھی لوگ ہماری اس پیاری سی یوچیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پرس کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آدھی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گی ٹھیک ہے پیارے دوستو ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اس سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے آپ کے ایک لائک کرنے سے لہٰذا ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ساری باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اچھے سے عمل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس عمل کو مرد عورت سب ہی لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ مرد عورت لڑکا لڑکی سبھی لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے دوست میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اور میری ماں بہنیں بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے اس عمل کو آپ آج کریں کل کریں پرسوں کریں آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ کس دن کرنا ہے تو آپ لوگ اس عمل کو اتوار کے دن سنڈے کے دن کر سکتے ہیں آپ پیر کے دن یعنی سموار کے دن منڈے کے دن بھی کر سکتے ہیں آپ منگل کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ بودھ کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور وقت پوچھیں گے تو وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کسی بھی وقت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آپ تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں آپ اسے زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آنسر کے وقت بھی کر سکتے ہیں مغرب کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے وقت بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ چاہے اس عمل کو صبح میں کریں یا شام میں کریں آپ اس عمل کو دن میں کرنا چاہیں یا رات میں کریں کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے لیکن میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو اس عمل کو پاک و صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے یعنی آپ پاک صاف بھی ہو اور باوضو بھی ہو یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے آپ کو یہ عمل ہرگز نہیں پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال رکھئے یعنی ماں بہنوں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں آپ کو کیا کرنا ہے تو دھیان سے سنیے سمجھئے اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے یعنی اپنے پہلے نماز کے لیے بنایا یا پہلے ہی بنا لیا تو اچھی بات ہے تو اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیجئے اور وضو کرنے کے بعد آپ ایک روپے کے سکھے کو لے لیجئے پیارے دوستوں آپ کو ایک روپے کا سکھا لے لینا ہے آپ ایک روپے کا کوئی بھی سکھا لے لیں اس کے بعد آپ کو سکھے کو دھلنا ہے یعنی کہ ایک سکھا لیں ایک روپے کا اور پاک اور صاف پانی سے اچھی طرح سے اس سکھے کو دھو لیجئے اور اس سکھے کو دھلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس سکھے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں یعنی آپ کے داہینے ہاتھ میں لے لینا ہے اور داہینے ہاتھ میں لے کر ایک پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ جائیں آپ چاہے جائیں نماز پر بیٹھ جائیں تخت پر بیٹھ جائیں اور صوفے پر بیٹھ جائیں چیئر پر بیٹھ جائیں یا پھر چٹائی پر بیٹھ جائیں آپ چاہے بیٹھ پر بیٹھ جائیں چارپائی پر بیٹھ جائیں کہیں پر بھی پاک صاف جگہ پر سیدھے ہاتھ میں سکھے کو رکھ کر داہینے ہاتھ میں ایک روپے کے سکھے کو لے کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے دو روپے کا سکھا لیا ہوا تھا آپ نے ہاتھ میں جو ایک روپے کا سکھا لیا تھا اسے اپنے داہینی ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے ہاتھ کو بند کر لینا ہے یعنی کہ اپنی مٹھی بند کر لینی ہے مٹھی بند کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھنا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ لوگ سب سے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھیں گیارہ بار درود شریف پڑھیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ گیارہ بار ضرور پڑھیں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلا آل محمد پیارے دوستوں یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ یہ بھی گیارہ بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان سے سنیے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے پیاری دوستو یا آپ کو جو درود شریف یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے جو آپ پڑھنا چاہے پڑھ لیجی کوئی ایک درود شریف پڑھیں وہ گیارہ بار پڑھیں ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ 11 چائمز درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پیارے دوستوں آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے اکتالیس بار یعنی کی فوچی ون چائمز دھیان سے سنیں فوچی ون چائمز سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھیں ہم آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں جارے دوست ہم نے آپ کو ایک بر سورہ اخلاص پڑھ کر سنایا یہ ہے سورہ اخلاص ایسے ہم آپ کو اور پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے آپ کو سمجھ میں آیا جائے ایک تالیس بار آپ کو کیسے پڑھنا ہے دھیان سے سنیے آپ کو یوں پڑھنا ہے پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے بات میں سے بسم اللہ پڑھتے جانا ہے اور پر اخلاص پڑھتے جانا ہے آپ کو کسی یوں پڑھنا ہے دھیان سے سنیے اور سمجھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پیاری دوستو ہم نے آپ کو دس بار سورہ اخلاص یوں پڑھ کر بتایا ایسے ہی آپ کو اور پڑھتے جانا ہے اور اکتالیس بار جی ہاں چالیس ایک اکتالیس بار آپ کو پڑھنا ہے فوچی ون چائمز آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اکتالیس بار دھیان سے سن لیجئے آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا اس لئے ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیا سوال آیا ہوگا کہ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے کیا یعنی کہ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنا ہے یہ قویشن ہوگا آپ کے دماغ میں کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیا تو آپ کو سوروں میں عوض بللا پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے اور بعد میں جتنی بھی بار پڑھیں صرف بسم اللہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے اس سورہ کو پورا اکتالیس بار پڑھنے کے بعد آپ اکتالیس بار یوں اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں یا غنی جو دھیان سے سنیں یا غنی جو آپ کو 41 چائمز یعنی کہ 40 بار پہنا ہے یا غنی جو یہ ہو گیا ایک بار یا غنی جو یہ ہو گیا دو بار یا غنی جو یہ ہو گیا تین بار یا غنی جو یہ ہو گیا چار بار یا غنی جو یہ ہو گیا پانچ بار یا غنی جو یہ ہو گیا چھ بار یا غنی جو یہ ہو گیا سات بار یا غنی جو یہ ہو گیا آٹھ بار یا غنی جو یہ ہو گیا نو بار یا غنی جو یہ ہو گیا دس بار پیارے دوستو دس بار ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا ایسے ہی آپ کو 41 بار یا غنی پہڑا ہے 41 چائنز اتنا پہڑے کے بعد آپ آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے پیارے دوستو آپ آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں چاہer جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کو دل چاہے لیکن جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہو جو شروع میں آپ نے پڑھی تھی وہی آخر میں بھی پڑھ لیجئے ٹھیک ہے پیارے دوستوں بس آپ کو اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے اتنا پڑھنے کے بعد میں آپ نے جو ہاتھ میں دو روپے کا سکھا لیا ہوا تھا آپ نے مٹھی بند کر کے لی ہوئی تھی ہاتھ میں اس سکھا تو آپ کو بند مٹھی پر ہی اس سکھے پر دم کر دینا ہے یعنی ابھی آپ کی مٹھی بند ہے اسی میں اس سکھے پر آپ دم کر دیجئے فونک مار دیجئے ہاتھ ہیلی پر اپنی مٹھی پر یعنی کہ آپ کا ہاتھ بند رہنا چاہیے دھیان رہے آپ کی مٹھی بند رہنی چاہیے اور اسی پر آپ کو دم کر دینا ہے یعنی فونک مار دینا ہے یعنی کہ آپ کو دم اپنے ہاتھ پر کرنا ہے نہ کر کے ایک روپے کے سکھے پر بلکہ آپ کو اپنی مٹھی پر جس میں آپ نے دو جس میں آپ نے ایک روپے کا سکھا لیا تھا جس کے اندر آپ نے دبایا تھا ایک روپے کا سکھا اس مٹھی کے اندر اس مٹھی پر دم کیجئے گا ایک روپے کے سکھے پر دم مت کیجئے گا تو آپ کو اپنی مٹھی پر دم کر دینا ہے یعنی کہ پھونک مار دینا ہے پھونک مارنے کے بعد اب آپ کو اس ایک روپے کے سکھے کو کیا کرنا ہے دہاں سے سنیں وہ ایک روپے کا سکھا آپ کے پاس ہوگا اب آپ کو اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ کے بل میں سوال ہوگا آپ کے ذہن میں یہ کوئیسٹن ہوگا تو آپ کے دماغ میں آئے سوال کا بھی جواب سن لیجی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ایک روپے کے سکے کا آپ کو صدقہ کر دینا ہے یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے دیں مسجد میں دے دیں مدرسے میں دے دیں یا کوئی غریب مانگنے والا آئے تو اسے دے دیں آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو خود استعمال نہیں کرنا بلکہ صدقہ کرنا ہے اچھا دھیان سے دونیں ایسا نہیں کہ آپ کو ایک روپے ہی صدقہ کرنا ہے نہیں آپ کے پاس ایک روپے کا سکہ ہے اس میں اور پیسے ملالیں اور تھوڑی اچھی تعداد میں پیسے کو صدقہ کر دیں ٹھیک ہے آپ اس میں ملالیں ایک روپے کا سکہ ہے پانچ دس بیس پچاس سو جتنا ملانا چاہیں اس کے ساتھ اس ایک روپے کے سکے کو صدقہ کر دیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ پیسے صدقہ دیتے ہوں گے روزانہ تو آپ صدقے کے ساتھ اس ایک روپے کے سکے کو بھی صدقہ کر دیجئے ایسے آپ کو یہ عمل کرنا ہے کسی غریب کو دے دیں کسی فقیر کو دے دیں یا مسجد میں دے دیں ٹھیک ہے اللہ کی رامے صدقہ کر دیں آپ کے دل و دماغ میں آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اس سکے کو عمل کرنے کے ترنت بعد دے دینا ہے یا تھوڑے دن بعد صدقہ کرنا ہے یا تھوڑے دیر بعد بھی دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد سات دن کے اندر میں آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو کسی نہ کسی غریب کو دے دینا ہے دوستو یاد رہے آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو اپنے استعمال میں نہیں لانا بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے نہ اپنے استعمال میں لائیے گا نہ بچوں کو دیجئے گا ارگز یہ کام مت کیجئے گا ہاں کوئی بچہ غریب ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے اسے صدقہ دے سکتے ہیں تو اسے آپ دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو مت دیجئے گا اسی غریب کو یا اللہ کی راہ میں دے دینا ہے آپ کو مسجد میں مسجدرسے میں جہاں آپ دے سکیں اسے ایک روپے کے سکے کو دے دیں آپ اس کے ساتھ اور پیسہ ملا کر صدقہ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو اچھے سے بتا دیا ڈیٹیل میں سمجھا دیا میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں بس آپ لوگ اتنا عمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھئے گا کہ آپ کے پاس اس مال و دولت کہاں کہاں سے آتی ہے اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے تو میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کر دیجئے آئیے دوستوں انہوں دعا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال و الکرام خوب برکتیں انتا فرما میں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت اور اسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابی انتا فرما ہمارے گھر میں خوب خوب برکتیں انتا فرما ہم سب کی ہر نیک کو جائز حاجتوں کو پورا فرما ہمارے روزی رزق میں محمد میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں انتا فرما ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روزی محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاق نصیب فرما پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم